کل ہم نے ایک چھوٹی سی ڈیمنسٹریشن کی تھی پانچ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کس کے ساتھ موتی دانہ کے ساتھ ماشاءاللہ مارکر پہلے نیچے جائے گا یا موتی دانہ موتی دانہ کا محبوب کہہ رہا ہے موتی دانہ تو مارکر پہلے نیچے کیا ٹھیک ہے کل ہم نے کاغذ لیا تھا موتی دانہ کی جگہ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ میں سے بعض لوگوں نے بتا دیا ہو یہ رہا ہے کہ جب یہ دونوں اپجک نیچے جا رہے ہیں تو زمین تو ان کو نیچے کھیچ رہی ہے مینس کامری میں ائر ہے جب یہ نیچے جا رہے ہیں تو یہ ائر کو نیچے دبا رہے ہیں ائر ان کو اوپر دبا رہی ہے اب اس کا چونکہ ماس کم ہے اس لئے اس پہ ویٹ کم لگ رہا ہے اس کا ماس زیادہ ہے اس لئے ویٹ کل بھی سمجھائیں گے نا جی کونسٹنٹ ہے ڈبلیو برابر ہے ایم جی تو ایم جی برابر ہے ڈبلیو اپون ایم اگر ماس ون کلو گرام ہے تو ویٹ ٹین ہوگا اگر میں جی ایزیوم کرلوں ٹین اگر ماس ٹو کلو گرام ہے تو جی ٹونٹی ہوگا ماس ٹھری کلو گرام ہے تو جی ٹیٹی ہوگا تم ادھر ہی ہو نہیں لیلہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں اگر ماس ٹین کلو گرام ہے تو ویٹ ہندیڈ ہو گیا اور اس کا ماس تو بہت کم ہے یہ تو پتہ نہیں ایک گرام ہے پتہ نہیں کتنا ہے تو اس کا ویٹ بہت ہی کم ہے اس لئے اس کی موشن کو ایر ایفیکٹ کر رہا ہے اس کی موشن کو ایر کیا کر رہی ہے یہی میں نے لکھ دیا air resistance affect motion of lighter objects more than heavier objects if no air resistance all objects fall at the اگر air now is کمرے میں میں ایک سو ٹن کا پتھر لے لوں یہ مارکر لے لوں اور یہ ریپر لے لوں تینوں ایک ساتھ نیچے جائیں گے تینوں میں ایک ہی جتنا acceleration due to gravity reduce ہوگا ایک ہی ٹائم میں نیچے زمین پہ گریں گے تو ہم نے calculation بھی دی ٹھیک ہے مسئلہ ہے کہ کمرے میں ایر ہے اور ایر نکالنا کوئی آسان کام فہم وہ ایر نہیں نکالیں گے میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا جس میں ایر نکالی گئی ہے ٹھیک ہے اچھا سکین ایمپورٹنٹ چیز دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ سائنٹیفک ہنٹس دیئے اشارے دیئے قرآن قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لئے نازل کیا ہے قرآن مجید کا موضوع انسان ہے قرآن مجید کا موضوع سائنس نہیں ہے ان کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سائنسی اشارے دے دی ہیں وہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا بہت قرآن زمانوں میں یہ آگلے دور کی باتیں کون کر سکتا یہ اس کائنات کو بنانے والا ہی کر سکتا یہ کوئی انسان تو وہ قرآن قرآن کی صداقت پر اور نیمی پاکس سلام کی صداقت پر سمجھے ایک طرح کی دلیل ہے ٹھیک ہے نا ان لوگوں کے لئے خاص کا جو مانتے نہیں ہیں صحیح ہے اچھا اب اسی کو سمجھیں گریویٹی کیوں سمجھیں نا گریویٹی کو چلنے پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر میں ایک دو آیتوں کہ آپ کو ریفرنس بھی دے دیتا ہوں گریویٹی ہمیں تھامے ہوئے یہ لیکچر چپٹر سکسٹی شروع میں بھی سمجھایا تھا گریکز یونان کے جو کل رہی ہے ایڈی ہے نا ابھی 2021 ایڈی ہے آفٹر ڈیتھ کس کی ڈیتھ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے دو سال بعد گریویٹس نے کونسپٹ دیا جیو سینٹرک جیو بڑا مشہور چینل ہے ہمارا جیو نیوز جیو کہتے ہیں آردھ کو سینٹرک کا مدلب سینٹر ایسی سکیم ایسا نظریہ جس میں یہ مانا گیا کہ آردھ سینٹر میں ہے کیا سینٹر میں بھائی اور میرے پاس اوبجیکس گول تو نہیں ہے لیکن فرض کرئی ہے آردھ جو وہ کیا ہے سینٹر میں اگر یہ آردھ ہے تو یہ سینٹر میں اور تمام پلینٹس مرکری وینس جیوپیٹر اور سورج بھی اور چاند بھی اس زمین کے گرد کیا کر رہے ہیں بھوم کر رہے ہیں میں سے دیکھنے میں لگتا ہے یہی نا سورج وہاں سے نکل گیا اور وہاں ڈوب گیا تو نظر یہ ہی آتا ہے کہ سورج عرکت کر رہا ہے صحیح ہے تو یہ کونسپٹ دیا گریکس نے اور یہ کرسچینٹی کا حصہ بھی بن گیا ہے غلطی سے ٹھیک ہے نا بعد میں کریکٹ ہو گیا لیکن گلیلیوں کا بھی میں نے اب وہ قصصہ سنایا تھا سترہی سدھی آئی سولہ سو کے بعد سیونٹینت میں نے سول بھی لگ دی سیونٹینت سولہ سو ساٹھ سٹھ میں تو نیوٹن نے لاس دیئے نا پھر سترہی سدھی چل رہی ہے سیونٹین سنچری میں گلیلی اور کوئی نیوٹن نے کہا نا 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 بھائی یہ کیا بات کر دیا بھائی ایکچول سکیم ہے ہیلیو سنٹرک ہیلیو ہیلیو سن کو کہتے ہیں جیو آرٹ ہیلیو سن 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 سنٹر میں بھائی زمین سنٹر میں نہیں ہے اور سن سٹیشنری اور سن کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل یہ غلط بات ہے کہ زمین سنٹر میں اس کو بھول جاؤ سن سنٹر میں اور سن سٹیشنری ہے کہ آپ کو سائنس کی سوشل سٹیڈیز کی بھوک میں چھوٹی کلاسز میں پڑھائی بھی جاتا ہے there comes the new era نیا دو رہا ہے نیا دو رہا ہے تقریباً پچاس آٹھ ستر یا میکسیمم سو سال کسی جوان آدمی نے کہا اوہ بھائی نہیں 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 گلیلیو اور نیوٹن سے ایک چھوٹی سی گڑوڑ ہو گئی یہ ساکن نہیں ہے بھائی سٹیشنری نہیں ہے ٹھیک ہے سارے پلانیٹ سورج کے گھوم رہے ہیں لیکن سورج خود بھی حرکت کر رہا ہے سورج بھائی خود بھی حرکت کر رہے ہیں سورج کہاں حرکت کر رہا ہے ہماری جو گلیکسی ہے پتہ اس کا کہنا ہے کائنات کہکشاں ملکی وے کیا ہے پلانیٹ سٹار کے گھومتے ہیں بہت سے سٹارز ملکے ملکی وے بناتے ہیں بہرحال ہماری جو گلیکسی ہے سورج اس کے گھوم رہا ہے سورج کو ایک چکر پورا کرنے کے لیے بیس کروڑ سال چاہیے کتنے سال بیس سے تائیس کروڑ سال یہ کروڑ ہیں بھائی بیس کروڑ بن گیا نا تکریف بنی اس کو پڑھو نا بیس کروڑ سال سورج بھائی اس کا ملدہ بھی سپیڈ بہت سلو ہوگی نی زہن میں ہی آ سکتے ہیں کہ کیا سپیڈ بہت سلو ہے پہلی بات اب یہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورہ رحمان میں کیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علم القرآن تیسری آیت خلق الانسان چوتھی آیت اللہ محول بیان پانچمی آیت الشمس والقمر بحسبان الرحمن اللہ تعالی کے صفاتی ناموں میں سب سے انچا نام اللہ اللہ تعالی کا ذاتی نام باقی کہیں صفاتی نام ان صفاتی ناموں میں سے کہتے ہیں علماء کے سب سے عظیم نام کے اور رحمان تو آغاز کہاں سے ہو رہا ہے اللہ تعالی کے سب سے بڑے صفاتی نام سے اس رحمان کی آگے کچھ کوالیٹیز اللہ تعالی میان کرے الرحمن علم القرآن علماء کہتے ہیں سکھانے کو جس نے سکھایا قرآن تو قرآن کیا ہے اللہ تعالی کی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب پہلے اپنے سب سے عظیم نام کا ذکر اپنے سب سے عظیم کتاب کا ذکر خلق الانسان تیسری آیت اس نے انسان کو پیدا کیا کس نے رحمان نے اپنی سب سے بڑی تخلیق کہتے ہیں تمام کائنات اللہ تعالی کیا کہتے ہیں انہیں کس کے لئے بنائی انسان کے لئے علمہ البیان اس کو بولنے کی طاقت عطا کی بولنا سکھایا کس کو انسان کو تو چار بڑی بڑی چیزوں کا ظیر کیا اپنے سب سے بڑے نام کا اپنی سب سے بڑی کتاب کا اپنے سب سے بڑی تخلیق کا اس تخلیق کو جو سب سے بڑی پروپرٹی دی بولنا وہ بول کے لوگوں سے اپنی بات پہنچا سکتا ہے اس کے بعد ذکر کیا ایک اہم چیز کا اشمس والقامر بحسبان شمس و قمر اردو میں بھی یوز کرتے ہیں شمس مطلب سورج قمر چان سورج اور چان ایک حساب سے چل رہے ہیں بحسبان کا مطلب ہوتا ہے ایک حساب سے چل تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایڈی کی مطابق اگر میں غلطی پہ نہیں ہو تو چھے سو دس عیسوی ہے تو ساتویں صدی میں قرآن اترا ہے اور بیسویں اکیسویں صدی میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ سورج حرکت کر رہا ہے سورج ساکن سائنس ثابت کر رہی ہے کون سائنس کر رہا ہے آج کل کے سائنس دان گورے میں اور آپ تو سویں ہیں میں نا فلاس میں ہی پڑھنے آتے ہیں ٹھیک ہے پبجی کھیل دے ہوتے ہیں پبجی لے جائے گا جنت میں تو ٹھیک ہے تو اللہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات کوئی انسان نہیں کر سکتا کیونکہ اس ساتویں صدی میں تو کوئی کونسپٹ ہی نہیں تھا سب سے پہلا کونسپٹ تو سترہی صدی میں آیا اس نے ہی تھوڑی سی کریکشن کرنی پڑی انہوں نے کہا سورج ساکن ہے آج کی سائنس کے رہی نہیں سورج ساکن فیکن بات ہی ختم نہیں ہو رہی آج کی سائنس ایک بڑی مزیدار بات اور بھی کہتی ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں زمین جو گھوم رہی ہے سورج کے گرد اور سوری زمین کی پہلے یہ والی موشن ہے سپن موشن لٹو والی موشن یہ تقریباً سترہ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے صرف زمین کو دیکھیں باقی زمین آگے بھی نہیں جا رہی زمین ادھر تو یہ گھوم رہی ہے سترہ کلومیٹر فی یہ اس کی سپن موشن ہے پھر یہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے یہ اس کی اوربیٹل موشن ہے تو زمین جو سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے اس کی سپیڈ ہے تھرٹی کلومیٹر پر سیکنڈ ایک سیکنڈ میں تیس کلومیٹر تو ایک گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہوتا ہے تین ہزار چھ سو تو تین ہزار چھ سو کو تیس سے زراب تو ایک گھنٹے کی سپیڈ نکل آئی ایک لاکھ ایک لاکھ آٹھ ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیڈ سے زمین جا رہی ہے ایک لاکھ آٹھ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ یوں بھی گھوم رہی ہے اور سورج کی گرد بھی اصل بات تو اب آئی گی سورج کی سپیڈ کیا ہے 200 کلومیٹر پر سیکنڈ جو سورج بھائی حرکت کر رہے ہیں خود 200 کلومیٹر پر سیکنڈ کچھ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ لیکن اگر ہم یہی مان لیں ایک سیکنڈ میں ہیدھر آباد یہاں سے ہیدھر آباد 200 کلومیٹر پر سیکنڈ کا مطلب یہ ہوا یہاں سے ہیدھر آباد تقریباً دو سو یعنی سیکنڈ بعد ہیدھر آباد اتنی سویڈ ہے تو گھنٹے میں کتنی بنی گھنٹے میں کتنی بنی چھتیس سو سے زرب دے تو نا چھتیس سو سے چھتیس سو سے زرب دے دو تو دو زیرو اس کے دو زیرو چھتیس کے پچھتیس دو نا بہتر چھتیس زیرو لگے آگے سات لاکھ بیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹا کیس پیٹ سے سورج بھائی جا رہے ہیں آگے اور تو بھائی سورج بھائی آگے جا رہے ہیں زمین تو اس کے گھر دھوم رہی ہے تو زمین کھا ہے سورج آگے جا رہا ہے زمین اس کے ساتھ ساتھ نا صرف زمین آٹھ کے آٹھ واقعی پلینٹس بھی اس کے ساتھ سوچے اللہ تعالی کی کائنات کتنی بڑی ہے اور یہ اس سپیڈ سے چلتے ہوئے بھی اس کو کتنے سال لگیں گے بیس کروڑ سال لگیں گے گیلیکسی کے گرد ایک چکر لگانے کا اور کائنات میں اس طرح کی ایک گیلیکسیز نہیں ہے سینگڑو اربو گیلیکسیز ہیں یہ ایک گیلیکسی کی بات ہو رہی ہے ہماری گیلیکسی کی کائنات ایک گیلیکسی نہیں ہے کائنات میں بے شمار کامپلیس گیلیکسیز ہیں سمجھ رہے ہیں اب اگین اللہ تعالی نے قرآن ایجی نے پڑھا فرمایا ہے سورہ الامران آیت نمبر ایک سو نوے کیوں میں یہاں حافظ ہوں یہی ہے نا بے شک زمین اور آسمان کی پیمائش میں اقل وانوں کیلئے نشانی ہے ہمارے جیسے بے وقوعوں کیلئے نہیں اقل وانوں کیلئے نشانی ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامَهُ وَقُعُودَهُ عَلَى جُنُوبِهِ وہ اقل والے کون ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے وَيْتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور کا کیا ملدب ہوتا ہے سوچنا سوچ سوچ کے پاگل ہو جانا کوئی ریزل نکالنا ہم نے تو اسی کو پکڑ لیا ہے بھائی یاد کرو اللہ 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 اکبر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں غور کرو میری کائنات پر بھائی کیوں کائنات کو سمجھو گے تو میری بڑھائی کو سمجھو گے مجھے سمجھو گے تو بعض علماء جو کہتے ہیں بعض ہیں کہ دنیا بھی علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ غلط کہتے ہیں صحیح ہے ان کی کریکشن کی دورت ہے تمام علم بھائی ہمارے تبلیغی بھائی بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا اللہ کے علاوہ تو بھائی سارا علم اللہ نے دیا ہے تو سائنس کا علم بھی اللہ نے دیا ہے تو اس کا کیسے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا بھی فائدہ ایک فائدہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آج آپ یہ لیکچر فیس کا اٹینٹ نہیں کرتے تو کیا آپ کو یہ پتا چلتا اس میں میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا گپے نہیں چھوڑ رہا میں ٹھیک ہے ویڈیو ہم دیکھیں گے لیکن آپ غور کریں تو دیکھیں سائنس میں نے آپ کو پہلے بتایا سائنس میں بیوٹی کیا ہے سائنس میں کوئی بات ہتمی اب یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی اور بات بھی آ جائے لیکن دیکھیں گلیلیو اور آئنسٹین نے بلکل غلط نہیں کہا زمین سورج کے گرد تو گھوم رہی ہے لیکن یہ کہ سورج آگے بھی جا رہا ہے ایک اضافہ ہو گیا ایک اس میں کیا ہو گیا اور سورج جس چیز کے گرد گھوم رہا ہے وہ ایک بلیک ہول ہے بہت بڑا یہ ابھی دوزار بیس میں ثابت ہو گیا ہے دوزار بیس میں نوبل پرائنس ملا ہے اس بات پہ کس بات پہ کہ واقعی سورج کسی چیز کے گرد گھوم رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اتار لیں میں بھی آپ کو دو چھوٹی دو تین زبردست ویڈیوز دکھاتا ہوں کوشش کیجئے گا کہ آپ کے دماغ میں رہے ہیں وہ